خلائی جہاز سست کیسے ہوتا ہے؟ ہم نے ناسا کے ٹیکنولوجسٹ سے پوچھا ٹھیک ہے، بنیادی طور پر سوچنے کے دو طریقے ہیں کہ خلائی جہاز سست کیسے ہوتا ہے اور آپ کو واقعی اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا کیا ہم ایک ایسے علاقے میں اتر رہے ہیں جہاں ماحول ہے؟ اگر نہیں سیارہ آپ کے اندر آتے ہی اپنے آپ کو سست کر دے گا اگر آپ کے پاس ماحول ہے تو یہ بہت آسان ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ سست ہوتے ہی ماحول ایک بڑے وقفے کی طرح کام کرتا ہے تو آپ کے پاس اپنے مشن ہیں اپالو کی طرح جس نے ریٹرو پر وپلشن استعمال کیا جب ہم چاند پر گئے جب آپ ماحول کو استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں فضاء میں آنے والے اپنے خلائی جہاز کے کن سرے پر آپ کی حرارت کی ڈھال ہے اور پھر پیرا شوٹ باہر آئیں گے اور آپ کو محفوظ لینڈنگ فراہم کرنے کیلئے باقی راستے کو سست کر دیں گے یہاں نیسا میں ہم اس داخلے نزول اور لینڈنگ آئیڈیل میں مدد کے لیے مسلسل نئی ٹیکنالوجیز تیار کر رہے ہیں ماحول میں داخل ہونے کی کچھ ٹرکس اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے پاس ہوتا ہے لیکن یہ واقعی پتلا ہوتا ہے ان کو سمحلنے کے لیے ناسا جو ٹیکنالوجی تیار کر رہا ہے ان میں سے ایک کو کہا جاتا ہے ہائپرسانک انفلیٹبل ایرو ڈائنیمک ڈیسیلاریٹر گرمی کی ڈھال کے طور پر بہت زیادہ آ سکتا ہے ان پرانے مشنوں کی کند جسمانی حرارت کی ڈھالیں جو سیرامک سادھاتوں سے بنی تھی لیکن بہت سخت تھی تاہم ایک لچکدار بانا نظام ہے جو واقعی واقعی چھوٹا کمپیٹ کرتا ہے ہائپرسانک انفلیٹبل ایرو ڈائنیمک ڈیسیلاریٹر گرمی کی ڈھال کے طور پر بہت زیادہ آ سکتا ہے ان پرانے مشنوں کی کند جسمانی حرارت کی ڈھالیں جو سیرامک سادھاتوں سے بنی تھی لیکن بہت سخت تھی تاہم ایک لچکدار بانا نظام ہے جو واقعی واقعی چھوٹا کمپیٹ کرتا ہے لہٰذا آپ واقعی اپنے راکٹ کے کتر کے اندر ایک بہت ہی چھوٹی ہیٹ شیل حاصل کرنے کے قابل ہیں کے ساتھ جب فیرنگ بند ہو جاتی ہے تو ہیٹ شیل آپ کے راکٹ سے کہیں زیادہ کتر تک پھیل سکتی ہے اور پھیل سکتی ہے